افغانستان کے راستے سے پاکستان میں شرنگیزی کون قرار ہے بچہ بچہ جانتا ہے یہ سب جانتے ہیں پاکستان کے اندر بھارت کی کٹ پتلیاں کام کر رہی ہیں اور کٹ پتلیاں جو بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں ملک کے ساتھ غداری کر رہی ہیں کابل کی جو ایلیٹ ہے خاص طور پر یہ جو انڈی ایس انٹیلیجنس ہے یا ان کی بزارت خارجہ ہے اور کچھ ان کا یہ جو پولٹیکل ایلیٹ بھی ہے اس کا کافی ہندوستان سے گہرا تعلق رہا ہے ہم امریکہ بھاگے جا رہے ہیں ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ یا فون کال کریں یا آپ اس خطے میں مادد کریں افغانستان میں اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے خلاف جسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نیا نورڈرن الائنس بن رہا ہے وہ ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا اس میں اوزبکس بھی ہوں گے تاجکس بھی ہوں گے اس میں دوسرے ہزارہ بھی ہوں گے ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان یوز میں آپ کا سوگت ہے پاکستانی میڈیا اسے میں بلکل باکل آ چکا ہے جس طریقے سے افغانستان کے اندر گھڑنا کرم ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے پاکستان کی سٹریٹیجی فیل ہوتی نظر آ رہی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بھی فرسٹیشن آ چکی ہے اور یہ ڈپریشن کا شکار ہے اب یہ سارا ملبہ مودی جی اور بھارت کے اوپر ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھارت ہمارے لوگوں کو کھری چکا ہے اور ہمارے خلاف ساجش رچا ہے مگر اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے ایک حالی پاکستان کی گلتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں انہوں نے سوچا تھا تالیبان کو ہم سپورٹ کریں گے اس کے بعد کابل پہ قبضہ ہو جائے گا اور دنیا ہمیں قبول کر لے گی مگر دنیا نے صاحب کہہ دیا ہے اگر افغانستان بندوق کے ذریعے کابل پہ قبضہ کرتا ہے تو ہم انہیں مانیں گے نہیں اور اس کی فرسٹیشن کا حالتی ہے کہ فیضا کھانا چلا رہی ہے مودی جی کے نام لے لے کے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں طاقت کے نشے میں یہ جو چور ہے نریندر مودی افغانستان کے راستے سے پاکستان میں شرنگیزی کون قرار ہے بچہ بچہ جانتا ہے یہ سب جانتے ہیں افغان حکومت بھارت کی کٹ پتلی ہے یہ کون نہیں جانتا اس لئے بھارت کی پاکستان میں تخریب کاری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کبھی بھارت پاکستان میں براہ راست دہشت گردی کی کاروائیاں کرواتا ہے کبھی فیفت جنریشن وار کے ذریعے دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر جگہ پہ ان کے حواسوں پہ پاکستان سوار ہے کہ کس طرح پاکستان کے خلاف سازشیں کی جائیں پاکستان کا ایمیج خراب کیا جائے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے کتنا ڈرتے ہیں پاکستان سے کتنا گھبراتے ہیں پاکستان سے کہ ان کے حواسوں پر ہر بک پاکستان سوار ہے سب جانتے ہیں اور بھارت خطے کا جس طرح چودری تم یہاں کے چودری ہو ٹھیکے دار ہو یہ خطے کا ٹھیکے دار یا چودری بننا چاہتے ہیں فف جنریشن وار کا سہرہ لیا اور اس کے ذریعے دنیا کو بتانا چاہا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگرد ریاست ہے اسی لیے اس نے دنیا کے سامنے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہا اور وہ اب بھی اسی کو ہے کتنے افسوس کا مقام ہے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ تو روایت حریف ہے بھارت وہ تو سازشیں کرے گا باہر کے لوگ تو سازشیں کریں گے یہ جو اندر کے لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان ان کی نیشنیلٹی ہے پاکستان کا کھاتے ہیں یہ دشمن کی ہاتھوں میں کھیلتے ہیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے لوگوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور پھر ان کے لیے جب اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ ہمارے لیے گدار کا لفظ استعمال کیا گیا اور کیا بولیں آپ لوگوں کو اس پر اگر پاکستان کے اندر سے لوگ ان کی ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں تو یقین جانیے کسی بھی ملک سے محبت کرنے والے شخص کی عذیت یا تکلیف کا وہی عالم ہوگا جو سٹیمپ آپ میرے چہرے میرے ایکسپریشن میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی کچھ ایسے اناثر ہیں جنہوں نے بھارت کے موں میں بقاعدہ زبان دی ہے زبان جیسا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو اداروں کے خلاف زبان استعمال کی گئی تھی لگ رہا تھا یہ پاکستانی ہے دل پہ ہاتھ رکھئے بتائیے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے یقین جانے ہو رہے تو کبھی کبھی لگتا تھے کہ بھارتی ہے جو جلسے سے کتاب کر رہے تقریب اسے کتاب کر رہے ہیں مطلب پاکستان کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے آپ بھارت کے الفاظ بو رہے ہیں اور بھارت کے موں میں الفاظ ڈال رہے ہیں اور پھر اتنا خوش ہو کے بھارتی میڈیا کتنا اچھال کر ان کو ہائلائٹ کرتا رہا پی ٹی ایم کے جلسوں کو سب سدھا ہائپ کس نے دی بھارت نے سوچئے ذرا اور اگر آپ کے دشمن آپ کی تعریف کرے یہ دشمن خوش ہو یا آپ کے الفاظ دشمن کے موں میں ڈالے جائیں تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے یہ عزت کا مقام نہیں ہوتا اور بھارتی میڈیا نے کھل کر کھیلا اس پر اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھارتی کٹ پتلیاں کام کر رہی ہیں اور کٹ پتلیاں جو بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں ملک کے ساتھ گداری کر رہی ہیں کیا اوقات ہوگی ان کی ان کو خود بھی پتا ہوگا اور بھارت کو بھی پتا ہوگا کہ ان کی کیا اوقات ہے جو اپنے ملک کے سگے نہیں ہیں وہ ہمارے کیوں ہوں گے ٹیشو پیپر ہوتے ہیں ایسے لوگ اور ان میں سے ایک کٹ پتلی پی ٹی ایم ہے جو پاک فوج کے خلاف ایک منظم مہم چلاتی رہی پی ٹی ایم نے فوج مخالف نارے لگائے پی ٹی ایم کہلے کہ وہ گروہ ہے جس نے پاک فوج کی چوکیوں پر حملے کی اب ذرا سوچئے اب ناظرین کون ہوگا جو اپنی فوج پر حملے کرے اور ایک اور بات یہ جو پی ٹی ایم ہے نا یہ جو مطالبہ کرتی رہی کہ جی وزیرستان میں پاک فوج نہیں ہے اس کو یہاں سے باہر چلے جانا چاہیے اب ظاہری سی بات ہے پی ٹی ایمی مطالبہ اس لیے کرتی رہی کیونکہ پاک فوج کے ہوتے ہوئے اس کے جو بڑے بڑی سازشیں ہیں برے ارادے ہیں وہ تو کبھی پورے ہو نہیں سکتے بھارت کا اولین مقصد کیا ہے حکومت پاکستان اور خاص طرح پر پاکستان آرمی کا ایمیج خراب کرنے پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریے لسٹ میں نہیں بلکہ بلیک لسٹ میں رکھنے کی کوشش کرنا اور اس بات کا اطراب بھارتی وزیر خارجہ اپنے موہ سے کر چکے ہیں توتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر جگہ پر بھارت کے حواظ پر صرف پاکستان سوار ہے کتنا ڈرتے ہیں پاکستان سے پاکستان کی کامیابیوں سے اور پاکستان کا جو ایمیج الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت اچھا ہو رہا ہے اور کشمیر کے حوالے سے جو پرائیمنٹ سے پاکستان نے اب جو سٹینڈ لیا ایک سٹینس لیا ہوئے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کسی وزیراعظم نے اتنا کھل کر بات نہیں کی بلکہ افسوس کے ساتھ کہوں گے کہ زیادہ بات کی ہی نہیں اب عمران خان صاحب نے جو کشمیر کا مقدمہ جس تنداز میں وہ لڑ رہے ہیں جتنی ان کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اور یہ بات ان کو حضم نہیں ہو رہی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے خلاف یہ جو یہ ہائیبرڈ وار کا پاکستان کو نشانہ بنانا تاکہ پاکستان کا امیج کسی طرح دنیا میں خراب کیا جا سکے یہ باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کابل گورنمنٹ کہہ لیں یا کابل کی جو ایلیٹ ہے خاص طور پر یہ جو انڈی ایس انٹیلیجنس ہے یا ان کی بزارت خارجہ ہے اور کچھ ان کا یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہے اس کا کافی ہندوستان سے گہرا تعلق رہا ہے اور ان کو سوٹ بھی کرتا ہے دیکھیں ان کی منافقت یہ دیکھیں کہ یہ دونوں غنی بھی شرب غنی صاحب بھی اور عبداللہ عبداللہ گئے وائٹ ہاؤز میں جا کے بائیڈن سے ملے پچھلے مہینے اور بڑے تابداری سے بیٹھے رہے اور انہوں نے ایک چون ہی کی کہ آپ مسٹر پریزیڈنٹ یہ گند آپ نے کیئیٹ کی ہے اور آپ ہم ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جتنے لوگ پاکستان کو کرٹسائز کرتے ہیں کابل رجیم کے ان میں سے ایک لفظ بھی جھوٹے موں بھی جیسے کہتے ہیں امریکہ کی تنقید نہیں ہوتی پاکستان پٹے کا بچارہ وہی پاکستان جس نے موڈل میزبانی کی ہے کہ سب سے طویل اصے کے لیے سب سے زیادہ افغان مہاجری کو حدید کہ ہم کہیں نہ کہیں تو لیک کر رہے ہیں اپنی کمیونکیشن میں کہ ہماری کہانی دنیا ہمارے لیے بیان کر رہی اور ہم لوگوں کو نہیں کمیونکیٹ کر پا رہے کہ ہم نے سب کچھ جو ہماری قربانی ہے اور ہمارا جو بھی کردار رہا ہے اور ہم لوگوں نے اپنی اپنی تنکنگ آلائنمنٹ اور بلیوز کنوکشنز اب تبدیل کر دی ہیں ہم امریکہ بھاگے جا رہے ہیں ان کی منتیں کر رہے ہیں یا فون کال کریں یا آپ اس خطے میں معدد کریں افغانستان میں کیونکہ امریکہ نے تو انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا اور ان کو بڑی اچھی پوزیشن ہے انہوں نے کہا ہم نے تو اپنی امن معایدہ کیا تھا ہم تو خطے سے چلے گئے اب جو بعد میں ہوا وہ پاکستان جانے یا وہ افغانستان کے عوام جانے ہیں تو انہوں نے تو اپنے ہاتھ واش آف کر دی ہیں افغانستان کے ذکر اور کوئی ذمہ داری کمبول نہیں کی حالانکہ امریکہ کے اندر بھی جو ان کے انڈیپیننٹس مائنڈڈ جورنلسٹ یا دانشور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ ہی امریکہ نے پیدا کیا اور امریکہ ہی یہ گند چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے خلاف جسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نیا نورڈرن الائنس بن رہا ہے وہ ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا اس میں اوزبکس بھی ہوں گے تاجکس بھی ہوں گے اس میں دوسرے ہزارہ بھی ہوں گے اور اس میں وہ نون طالبان پشتونز بھی ہوں گے جو پیدا واہر ہیں پچھلے بیس سال کے تیار کریں گے نئی خانہ جنگی کی اور نئی خانہ جنگی صرف خانہ جنگی نہیں ہوگی پھر وہ سیرین سٹائل انکلیفز بن جائیں گے وہ ٹرکش انکلیف ہے وہ امریکن انکلیف ہے وہ ایرشن ایران انکلیف ہے اور دیٹ ویڈا سٹرس پاکستان کی حالت ایسے ہو رہی ہے آگے کوئے پیچھے کھائی اسے سمجھ نہیں آرہا کس طریقے سے اس مصیبت سے نکلا جائے کیونکہ جب تو افغانستان کے اندر تالیبان کا ساتھ دے دیں ان لوگوں نے اور اب ساری دنیا پاکستان کے اوپر چڑھ گئی اور کہہ رہے تمہاری وجہ سے افغانستان کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے پاکستان اور آرمی اور وہاں کی آئی ایس آئی کنفیوز ہو چکی ہے اور میڈیا بھی باکلا چکی ہے اب وہ سارا ٹھیک رہا بھارت کے اوپر ہوڑ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے یہاں حالات ہوئے ہیں اور افغانستان کے طرح سے تمہارے ہاں لوگ میں دہشت گردی کروا رہے ہیں مگر اس میں رتی بھر بھی سچائی نہیں یہ کھالی پاکستانی میڈیا کا فیک پروپاگنڈا ہے دنیا کو پاگل بنانے کے لئے مگر دنیا سمجھدار ہے ان ساری باتوں کو جانتے کس طریقے سے پاکستان سپورٹ کر رہا تھا تالیبان کو اور اسی کی وجہ سے امریکہ اور باقی یوروپین کنٹریز بھی گسے ہیں پاکستان سے اور اس کڑڑر پاکستان کے میڈیا میں بھی ساف دکھ رہے ہیں کس طریقے سے چائنا بھی پیچھے ہٹ چکا ہے چائنا بھی اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا پاکستان کو جس طریقے سے پاکستان نے سوچا تھا اسی کی وجہ سے یہ فرسٹیشن اور باکل آٹ ہے جو بھارت کے اوپر ایفوڑ رہے ہیں مگر بھارت کو اس چیز کا رتی بر فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ بھارت کے گول فکس ہیں وہ دنیا میں شانتی چاہتا ہے اور جہاں پر بھی آتنگواد ہے اس سے کچل کے رہے گا بھارت دوسرے دیشوں کی ساہتہ سے اس لئے پاکستان کو زیادہ مرچی لگ رہی ہے اور یہ 24 گھنٹے کھلی موڈیجی اور بھارت کو پوس رہے ہیں مگر ان سے کچھ ہونے والا نہیں جہین دوستو دھنیواد